نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ویکے نیوز میں ہوں دباکر وکرم سنگھ کھانے کو دانے نہیں اور کٹورا لے کر کے بھیق مانگ رہا پاکستان وہاں کے پدھان منطری کس انداز میں ویدیش کی آترہ کرتے ہیں ہم اس کی بانگی آپ کو ایک ایک کر کے بتائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کٹورا لے کر کے جو بھیق پاکستان مانگ رہا ہے اس کا ہوگا کیا ہم آپ سے اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں کیونکہ کچھ بھیق کا حصہ تو کشمیر کا بے سرہ راگ علاپنے والے آتنکیوں کو دیا جاتا ہے اور کچھ وہاں کے جو سیاست داہن ہیں جب ان کو موقع ملتا ہے تب وہ اس کا پریوک کر لیتے ہیں جی بات ہم یہ اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے کاریوہاک پردھان منطری انوارل حق کاکر ابھی یوین گئے تھے اور یوین میں وہ بھارت کے خلاف جہر اگلنے کا پریاس کیے تھے جس کے کارن سے ان کی اچھی دھولائی بھی کی گئی تھی وہاں پر پہنچنے سے پہلے وہ ایفل ٹاور کی یاترہ پر گئے ارثات فرانس کی رازدھانی پیریس پہنچی اور پیریس جب وہ پہنچے تو ان کی ویوستہ کی گئی کھانے پینے کی ایفل ٹاور کے جس منزل پر وہ جا کر کے رکے کچھ دیر تک اور وہاں پر اپنے پریوار کے ساتھ بھوجن کیا اس کا ایک تھالی کا جو خرص تھا وہ تین سو ایورو تھا ارثات پاکستان کے اگر مدرہ میں اس کی بات کی جائے تو 91,000 پاکستانی روپے کے برابر ایک تھالی کی قیمت تھی اور پورے پریوار کے ساتھ جا کر کے انہوں نے صرف بھوجن کیا اور ایفل ٹاور وہ گھوم کر کے خود دیکھے اور اپنے پریوار کو دکھایا اور اس کے بعد وہ سیدھا نیویارک پہنچیا اور اس کے بعد وہ بے سراراگ جو کشمیر کا علاپتے ہوں وہ علاپے حالانکہ اس کو کوئی توجہ نہیں ملی یہ ہے انورالحق کاکر وہ کاکر جن کے چھتر جہاں سے وہ آتے ہیں بلوچستان میں بم بسپورٹ ہوا ہے وہ بھی پاکستان میں جو مسلم تیوہار ہے اس کے موقع پر آپ کو پتہ ہوگا کہ اس بسپورٹ میں اسی لوگ مارے گئے ہیں بلوچستان میں کس طریقے سے بلوچ جو ہے وہ پاکستان کے آرمی اور وہاں کے سرکاروں کے بھید بھاو کے شکار ہیں وہ انورالحق سب کچھ بھول کر کے اور وہ بھی تین مہینے کے لیے جو شاشن ملا ہے اس میں موج مستی میں لگے ہوئے ہیں ایک بہت بڑے وہاں کے مانوادی کار کارکرتہ ہیں جو پاکستان کے مدے پر اکثر بولتے ہیں لندن میں رہتے ہیں نام ہے ان کا عارف ازاکیا انہوں نے بڑے مزاکیا انداز میں ان سارے باتوں کا ذکر کیا کہ کٹورا لے کر کے مانگنے والا پاکستان اور یہاں کے سیاست دانوں کے باروں میں دیکھئے کہ وہ ایک دن میں ایک تھالی کے لیے ایک کیونڈ بے جار روپے پریوار کے ساتھ جاتا ہے اور خرج کر دیتا ہے اس کو چنتہ نہیں ہے کہ عوام کے دو جن کی روٹی اور اس کی ساری بیوستائیں کیسے ہوں اب یہ ہے پاکستان کا حل تو وہاں کے چوبیس کروڑ سے ادھک عوام کی استطیق کیا ہوگی آپ اس کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں کس میر کا بے سورہ لاکھ علاپنے کی کوشش انہوں نے یون کے اسمبلی میں کی یون جی اے میں لیکن کسی دیش نے ان کو کوئی توجہ نہیں دی بات تو یہ تھی کہ وہ فرانس میں بھی چاہتے تھے کہ ان کو ایک بڑھا صدکار ملے لیکن فرانس میں ان سے کوئی بھی سٹیٹ گیسٹ کے طور پر نہ تو ملا نہ تو ان کو سمیں ملا اس کے بعد جب یون میں وہ سب کچھ راگ علاپنے کے بعد جتنا بے سورہ کہا جائے اس کے بعد وہ واپس لوٹ رہے تھے تو وہ برٹین رکے تین دن برٹین میں وہ رکے رہے کوشش کرتے رہے کہ برٹین کے پردان منتری رشی شنک مل جائے شنک ملے نہیں اس کے بعد ان کی کوشش رہی کہ کوئی تو ملے بڑی منتوں کے بعد تین دن کے بعد ان کو وہاں کے ویدیش منتری نے ملنے کا سمجھ دیا صرف پندرہ منٹ کے لیے اور اس میں کوئی مددہ نہیں اٹھا صرف فوٹو سیسن کے لیے یہ لوگ اکٹھا ہوئے سوال یہ تھا کہ برٹین میں پہنچے تو یہ کیا کرنا چاہتے تھے کیا مانگنا چاہتے تھے تو انہوں نے منت کی کہ پاکستان ائر لائنس کو یہ ایک موقع دیا جائے کہ برٹین ٹو اسلام آباد ارثات لندن سے اسلام آباد کے فلائٹ جو ہے اس کو سنشک کیا جائے ابھی ان کو صرف اس معاملے میں آسواسن ملا ہے اس پر کوئی ستھاکچر نہیں ہوا ہے ایسا کیوں کیونکہ پاکستان پر کسی بھی دیش کو بھروسہ نہیں ہے وہ بھارت سے بھی سمبندوں کو خراب کیے ہوئے ہیں جو بھی امداد میں یا خیرات میں اس کو پیسہ ملتا ہے وہ کسیر کا بے سرہ راگل اپنے میں وہ آتنگ پیوں پر خرج کرتا ہے اپنی سینہ پر خرج کرتا ہے آئی ایس آئی پر خرج کرتا ہے جو کچھ بھی بستا ہے اس کے بعد سیاستنا اس کا مزا اٹھاتے ہیں مزا لوٹتے ہیں یہ ہے پاکستان کی استطی جس کو وہاں کے مانوادی کارکرتا عارف ازاکیا جو فیلحال لندن میں ہی رہتے ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے اور پاکستانیوں کے درد کو بتایا ہے وہ پاکستانی جو اپنے دیش کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں جو عام جنتہ کی مسیبتوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں وہ بھارت کے ساتھ سنبندھوں کو کیسے بہتر کر پائیں گے ایک بڑا سوال ہے بہرحال انواری الحق کاکر جو سویم بلوچی ہیں اور بلوچیوں پر ہو رہے ہیں اتیا چار کو پوری طریقے سے در کنار کر تین مہینے کے لیے جو ساشن ملا ہے اس میں صرف موج مستی کر رہے ہیں اس سے بہتر اور کوئی ادھارن نہیں دیا جا سکتا کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب پاکستان میں ایسے سیاست نہ ہوں گے بھارت سے خراب سنبند صدھر پائیں گے آپ کے سنبند میں کیا رہا ہے جرور پرتکیا دیجئے فیلال مجھے دیجئے عزازت نمشہ